اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامعین آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں ابھی ہم اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں میں اس کا لنک ذرا شیئر کرلوں یہ یوٹیوب پر ہم لائیو چلا رہے ہیں جو بھی دوست اس کو دیکھنا چاہیں وہ یوٹیوب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے یوٹیوب پر اس کو لائیو کیا ہے فی الحال کسی وجہ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ یوٹیوب کے علاوہ بھی فورمز جو ہیں اس پر ہم اس کو چلا سکیں ابھی دوست ہمیں صرف یوٹیوب پر لائیو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں نے یہ لنک شیئر کر دیا ہے ہمارے ساتھ کچھ مہمان ویعہ شامل ہوں گے اور یہ نئے فارمٹ کا پروگرام ہم شروع کریں گے فیضان خاتم النبین لائیو مناظرہ کے نام سے تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ریگولر چلائیں اور اس کے لئے جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ مہمانوں کو بھی شامل کیا کریں گے جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے آپ سے درخواست ہے جو بھی ہمارے دوست اس کو دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بھی فیلحال صرف فیس بک پہ نہیں چل رہا اور نہ ہی ٹویٹر پر یوٹیوب پر صرف چل رہا ہے تو اس لئے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کا لنک اپنے فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بھی شیئر کر دیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کو مختلف فورمز پر شیئر کیا جائے تاکہ ہمارے ساتھ زیادہ دوست جو ہیں شامل ہو سکیں تو ابھی ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں ہمارے مہمان جو ہیں اس لائی پروگرام کے وہ بھی شامل ہو جائیں گے پھر بقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تب تک آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو مختلف جگہوں پر شیئر کریں یہ ہمارے دوست ہمارے مہربان محمد یحیہ صاحب آپ سب کا تعریف ہے ان سے یہ اب تشریف لے آئے ہیں محترم یحیہ صاحب آپ سے درخواست ہے ذرا مائک میوٹ کر دیں کیونکہ تھوڑی آواز آ رہی ہے کسی پنکھے کی یا اس طرح کی چیز شاید کمپیوٹر کے پاس پڑا ہے جی اب بہتر ہے تو یہ ہمارے مہربان دوست ہیں آپ ان کی ویڈیوز اکثر دیکھتے رہتے ہیں آپ آج آپ ان سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں لائیو پروگرام کے لنک کے ذریعے یہ سٹریم یارڈ کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا پروگرام کے آخر میں کچھ وقت ہم آپ کو دیں گے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا اگر کوئی دوست گفتگو کرنا چاہے بحث کرنا چاہے یا ہمارے ساتھ تحقیق میں شامل ہونا چاہے ہمارے اقائد کے بارے میں یا اپنی کچھ تعلیم ہمیں بتانا چاہے تو وہ بھی ہم خوشی سے سنیں گے تو اس میں ہمارے ایک اور مہمان ابھی شامل ہوں گے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ریگولر کیا کریں اور ایک خاص وقت پر کیا کریں اور ہفتے میں ایک تو بار ہم ضرور اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ نمبر ایک تو جماعت احمدیہ کے اقائد آپ کو بتایا جائیں جماعت احمدیہ کا تعروف آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ جماعت احمدیہ کے اصل میں اقائد کیا ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جن کو ہم مسیح و مہدی مانتے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بھی فرمائی تھی ان کی تعلیمات کیا ہیں اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو غیر احمدی حضرات ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے کردار پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا کردار اور ان کی صیرت کے وہ پہلو جو کبھی بھی غیر احمدی علماء حضرات جو علماء کہلاتے ہیں وہ پیش نہیں کرتے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے پھر فیصلہ ہم آپ پر چھوڑیں گے کہ آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں اس کے علاوہ جو جماعت احمدیہ پر مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں سوالات کیے جاتے ہیں ان کے جواب ان کی وضاحت اصل کتب کے سکین کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پروگرام کے بعد ہم اصل کتب کوشش کریں گے وہ کتب بھی کہیں اپلوڈ کر دیں مکمل تاکہ آپ مطالعہ کر سکیں اور ان کے جو سکین ضروری ہیں وہ بھی ہم اپلوڈ کر کے آپ کو لنک فرام کر دیا کریں گے تاکہ آپ خود بھی تحقیق کریں اور اگر آگے آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تو ساتھ وہ لنک بھی شیئر کریں تاکہ جو بھی تحقیق کرنا چاہے اس کے لیے آسانی ہو جائے اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو امت کہتے ہیں جیسے کہ انیس سو چوہتر کی سمبلی کے اندر یہ سارے فرقے دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی وغیرہ وغیرہ سابق کٹھے ہو گئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کافر ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں اس لیے اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے ہم ان مختلف فرقوں کے جو اقائد ہیں جیسے دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی یہ مشہور چار فرقے ہیں ان کے علاوہ بھی جو ہیں ان کے اقائد آپ کو بتائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں کس قسم کی باتیں لکھتے ہیں ان کی کتابوں سے ہم اصل کتب کے اندر سے سکین وغیرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا تعرف ہو تو میں محترم ڈاکٹر محمد یحیہ صاحب سے یوکے سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے ارض کروں گا کہ وہ اس کا تعرف تھوڑا پیش کر دیں کہ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ کس متعلق ہے اور تھوڑا سا اگر پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ فرما دیں جی محترم محمد ڈاکٹر یحیہ صاحب میرے آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل آواز آ رہی ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اور جیسا کہ آپ نے دوستوں کو بتلایا ہے کہ ہم مہد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور یہ پروگرام جس کا نام انشاءاللہ ہم مفیدان خطبر مخاطب النبیین لائیو پروگرام رکھیں گے اس میں جیسا کہ آپ نے بتلایا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اصل جو حقائق ہیں وہ دوستوں کو بتلائیں کیونکہ بدکسلتی کے ساتھ جماعت ایمزی یا مسلمہ کے بارے میں جن کو جو ہمارے غیر ایمدی دوست ہیں وہ قادیانیت قادیانیت کے نام سے بتلاب ساکے نہ صرف یہ کہ ایک نام بگاڑتے ہیں بلکہ ایک ہوا انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں قادیانیت کیا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلیم میر پائی ہم جو ایمدی ہیں ایمدی مسلمان وہ قادیانیت ہے جو کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں بدکسلتی کے ساتھ میں تو اب وہ کیا کہتے ہیں تحقیق کر کر کے تھگیا ہوں مجھے تو وہ قادیانیت دنیا کے نقشے پر نظر نہیں آتی پتہ نہیں کونسی قادیانیت ہے یہ قادیانیت ہے جو انہوں نے خود ہی کھڑ لیے جائے تو ہم انشاءاللہ خوشش کریں گے یہ جو پروگرام ہے اس کے ذریعے جیسے کہ آپ نے بتلایا اصل حقائق بتلائیں جو سچ ہیں وہ عوام تک پہنچائیں اس کے بعد عوام جانے اور اللہ جانے یہ جو ہے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے جو آج خلقی سینہ ایک مثال آپ کو دینا جاتا ہوں سینستہ وہ یہ ہے کہ ایک مثلہ آج کل کل بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا فیس بک پر بھی آج کل یہ بات جا رہی ہے اور عموماً یہ موضوع خاص طور پر ہمارے جو اہلِ حدیث دوست ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کر پیش کیا کرتے ہیں اور وہ موضوع ہے حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو موربی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بات چلی تھی مباحلہ کی انیس سو ساتھ میں اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں کچھ بتلا کر باقی سب کچھ چھپا کر ہمارے جو غیرمدی علماء حضرات ہیں وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں تو وہ میں مثلا مثال کے دور پر آپ کو پڑھنانا چاہتا ہوں کہ غیرمدی جو علماء حضرات ہیں وہ عوام کو مثلن یہ تو بتلائیں گے کہ مرزا صاحب نے ایک تحریر لکھ کر سناللہ امرستری صاحب کو بھیجی لیکن جو اصل بات ہے اور وہ اصل بات یہ ہے کہ سناللہ امرستری صاحب کو جب وہ تحریر ملی سوڑا سا شور آ رہا ہے اس میں چاہتا آزم صاحب صاحب آپ کا شاہد اگر میوز کر لیں اپنے جو مائک ہے جزاک اللہ تو میں جیسا کہہت کر رہا تھا کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ کی وہ تحریر جو پندرہ پر آئے انہیس سو سات پلی تحریر ہے اس کا تو آپ بہت شور سنیں گے جزاکہ مرزا صاحب نے تحریر لکھی اور اس میں یہ لکھا اور وہ لکھا لیکن دو بہت ہی اہم باتیں ہمارے جو غیرمدی علماء ہیں وہ عوام سے شباہ لیتے ہیں ایک تو یہ کہ اسی تحریر کے نیچے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے یہ جو مصر نے فرمایا کہ اب مولوی صاحب جو ہیں وہ اس تحریر کے نیچے جو چاہے لکھ دیں اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے پرچے میں اس کو چھاب دیں مولوی حضرات عوام الناس سے یہ بات چھپا لیتے ہیں کہ مولوی صلی اللہ مرز صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جس طرح حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اپنے پرچے میں چھاپیں مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرچے میں چھاپا اور پھر جس طرح حضرت مسئلہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں مولوی صاحب نے اس کے نیچے کچھ لکھا اور وہ جو کچھ لکھا وہ جو مولوی حضرات ہیں علماء حضرات ہیں وہ وہاں سے چھپاتے ہیں اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے نیچے مولوی صاحب نے سات وجوہات اس بات کی بیان کر کے کہ وہ تحریر وہ جو پندرہ اپریل والی تحریر جو کہ موبائلہ کی تحریر کی وہ تحریر کیوں مولوی صاحب کو منظور نہیں سات وجوہات انہوں نے بیان کی اور سات آخر پر یہ لکھا وہ جب بات اگر آگے بڑھے گی تو ہم انشاءاللہ حوالہ بجات بھی سارے حوالے الحمدللہ ہمارے پاتھ موجود ہیں وہ ہم پیش کریں گے لیکن مولوی صاحب نے اس کے نیچے یہ جو لکھا کہ یہ تمہاری تحریر مجھے منظور نہیں اور نہ ہی کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے اس بات کو آپ دیکھیں گے کہ علماء حضرات عوام پر چھپا لیتے ہیں کچھ بات دیں گے اس کی وجہ یہ ہے وہ آہ بدقسمتی کے ساتھ ہماری ایک آہ کلچلہ تو نہیں کہہ سکتا ہے مذہب کی دنیا میں یہ ہوتا ہی آیا ہے کہ جو حقائق ہیں ان کو چھپا کر عوام کو گمراہ دیا جائے تو ہم آہ جو ہیں جو 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 بات آپ نے کر رہے تھے بہیوں وہ یہ تھی کہ جو وہ جو آہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مولوی صلی اللہ عمر صلی صاحب انہوں نے تحریر کو چھاپا اپنے حوال میں چھاپنے کے بعد اس سے انکار کر دیا اور یوں گویا وہ جو ایک مباہلہ کی بات چلی تھی اس مباہلہ سے انہوں نے خرار اس تحریر کر لیا مولوی نے ذرا بھی اس حقیقت کچھ پا لیتے ہیں اب اہم بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ اگر وہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا اگر وہ مباہلہ جو قرار پانا تھا دو فریکین کے درمیان وہ مباہلہ سیرے سے ہوا ہی نہیں کیوں نہیں ہوا کہ مولوی صاحب نے فرار اس تحریر کر لیا تو پھر اس تحریر کی ویس پر یعنی پندرہ اپریل انیس سو ساتھ والی جو تحریر ہے اس کی ویس پر یہ کہانییں بنانا جیدی نعوذباللہ مرزا صاحب کی افات اس تحریر کی وجہ سے ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور حیضہ کا نفاظتہ اس لیے حیضہ سے نعوذباللہ افات ہوگی جو سب کے سرکس یہ سب جو آپ باتیں میں بتا رہا ہوں جو مولوی ذراعات عوام کو بدلاتے ہیں یہ سچ کا خون کرتے ہیں یہ تو تو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں یہ تو میں نے ابھی ایک نسال دی ہے آپ کو ہم اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اصل حفائق حوالہ جات کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد اس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے یہ عوام کے اوپر پھر ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب آپ نے اس بات کی اچھی وضاحت کر دی ہے تو ابھی اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے ساتھ محترم آزم سیفیتہ بھی موجود ہیں انڈیا سے تو ان سے عرض ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنا تاروخ پروا دیں دوستوں کو اور پھر آگے آپ جو ہے وہ محترم ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس کو اگر آپ آگے لے کے چلنا چاہیں اس سلسلے میں آپ دونوں بھائیوں کو میں یہ بات آنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس گھت گھت کے دوران اگر کوئی سکرین شاوٹ اپنے کمپیوٹر سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ کے پاس اسٹوڈیو کے اندر نیچے شیئر سکرین کی آپشن موجود ہے اس پر کلک کر کے اگر آپ کے پاس یہ اگر آپ 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 کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کلک کر کے سکرین شیئر کر دیں اور اس کے بعد پھر اس کو کلوز کر دیں نا پھر آپ اگر آپ میرے پاس سمیشہ دو سکرینیں لگی ہوتی ہیں اس لیے میرے لیے احسان ہوتا ہے کہ میں جو سٹریمنگ سافٹر ہے یا جو یہ ویب سائٹ ہے اس کو میں ایک سکرین پر کر لیتا ہوں اور دوسری سکرین پر جو میں نے شیئر کرنا ہوتا ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں سکین یا حوالاجات کے لحاظ آپ خود بھی اگر چاہیں کہ آپ کچھ چیز شیئر کرنا چاہیں تو آپ شیئر سکرین پر کلک کریں اپنی سکرین شیئر کریں اور اس کو پھر میں جب چاہوں گا مجھے جب آپ کہیں گے کہ اس کو اب سکرین کے اوپر شیئر کر دیں تو وہ میں سارے دوستوں کو آپ کی وہ شیئر کی ہوئی سکرین جو ہے وہ دکھا سکتا ہوں تو یہ صرف ایک معلومات کے طور پر مرتایا ہے ابھی آزم صاحبی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنی تھوڑا تعریف کروا دیں اور جو محترم محمد ڈاکٹر یایا صاحب نے بات کی ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم آگے چلتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جیسے کہ آپ نے تعریف تو کرا ہی دیا ہے میرا کہ انڈیا سے تعلق ہے نام محمد ڈاکٹر یایا صاحب نے پوری بات جو ہے وہ افتتہ سے بتا دیوں میں کیونکہ تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں تو میرا علم میں نہیں ہے انہوں نے میرے پیچھے کون کون سی باتیں بیان دی ہیں لیکن پھر بھی ایک جو انہوں نے بات کہی ہے کہ سنا علم رسلی صاحب کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کئی مرتبہ جو ہے وہ مباہلے کے لئے بلایا تو لوگوں نے بھی ان کو یہ بات کہی جیسا کہ جون انہوں نے خود اپنے اخبار اہل حدیث میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو لکھا تھا اور کہا تھا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام سے وہ مباہلہ کریں کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی جو رسالہ ہے علام آت مرزا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا اس میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ میرے اندر اتنی جورت نہیں ہے کہ میں آپ سے مباہلہ کر سکتا ہوں اور حضرت جو بتایا تھا وجہ جو بتائی تھی مباہلہ نہ کرنے کی وہ یہ بتائی تھی کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں نہ مجھے الہم اور وہی ہوتا ہے تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سنا علم رسل صاحب تو مباہلے کے لئے راضی تھے بلکہ انہوں نے مباہلہ کر بھی لیا وہ سیدھا سیدھا سنا علم رسل صاحب کی بات کے خلاف جا کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ہاں آپ سے مباہلہ کر لوں گا یا یہ کہا کہ میں مباہلے کے لئے تیار ہوں تو گویا وہ الہامی یا نبی یا رسول یا صاحب وحی ہونے کے مدعی بن بن گئے سنا علم رسل صاحب کیونکہ پہلے جو انہوں نے منا کیا تھا تو یہی کہہ کر منا کیا تھا کہ نہ مجھے الہام ہوتا ہے نہ وہی ہوتی ہے نہ میں نبی ہوں نہ میں رسول ہوں تو چونکہ میرے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی لہٰذا میرے اندر جرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے مباہلہ کر دوں تو اگر بھی وہ بات میں مباہلے کے لئے کہتے ہیں کہ ہاں میں مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں اس بات کا تو سیدھا سا مطلب یہی ہوا کہ یا تو وہ نبی رسول بن گئے ہیں سنا علم رسل صاحب یا صاحبِ وحی ہو گئے ہیں صاحبِ الہام ہو گئے ہیں لیکن سب اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ نہ وہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ صاحبِ وحی ہے نہ صاحبِ الہام ہے تو یہ کہنا کہ وہ مباہلے کے لئے راضی ہو گئے تھے یا مباہلے کے حوض میں حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سنا علم دوسری بات تو انیس سو ساتھ میں انہوں نے ایک بات اور کہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو تحریر ہے جو حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتہار آخری فیصلہ کے نام سے جہنہ وہ شائع کی تھی اس کے جواب میں سنا علم رسل صاحب نے کہا تھا کہ یہ تحریر مجھے منظور نہیں کوئی دانائی سے منظور نہیں کر سکتا اور یہ کسی بھی صورت میں فیصلہ کم نہیں ہے سنا علم رسل صاحب جس چیز کے متعلق یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں فیصلہ کم نہیں ہے کوئی اقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا اگر کوئی اس کو فیصلہ کم جان کر قبول کرتا ہے تو گویا وہ سنا علم رسل صاحب کی تحریر کے مطابق اقل مند نہیں ہے لیکن حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تو اسی تحریر کو جس کو وہ رد کر چکے تھے خود فیصلہ کم جان کر عوام کے سامنے پیش کیا اور کہا یہ سب سے بہترین فیصلہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ فیصلہ کن تحریر ہے اور جبکہ اسی کو وہ یہ کہہ کر آ چکے تھے کہ یہ فیصلہ کن نہیں ہے اور کوئی اقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا لیکن بعد میں خود سنا علم رسل صاحب نے اس کو قبول بھی کیا اور اس کو فیصلہ کن بھی جانا ہے جبکہ جو واقعات ہیں وہ سب کے سب ان کے اخباروں میں موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسے اشتہار آخری فیصلہ سے جو ہے وہ اپنا دامن بچایا تھا اور کھلے الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ مجھے منظور نہیں ہے اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یک طرفہ دعا تھی یہ مباہلہ نہیں تھا مباہلہ تو ہم بھی نہیں کہتے اس کو کہ یہ مباہلہ تھا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا مباہلہ تھی مباہلہ تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں جب سنا علم رسل صاحب کو بھی قبول ہوتا کہ ہاں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریق پر فیصلہ چاہ رہے ہیں مجھے بھی اس طریق پر فیصلہ منظور ہے تو جب دونوں فریقین اس تحریر پر متفق ہو جاتے تب ہم اس کو مباہلہ کہہ سکتے تھے تو مباہلہ تو ہم بھی نہیں کہتے اس کو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے یہ دعا مباہلہ ہے یہ مباہلے کی غرص سے دعا کی ہوئی ہے اور جیسے کہ سنا علم رسل صاحب اپنے رسالہ پیسلہ مرزا کے اندر خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ فریقین کا ایک دوسرے کے مقابل پر دعا کرنا جو ہوتا ہے اسے مباہلہ کہتے ہیں یہ مباہلے کی تحریر انہوں نے خود دیا ہے تو حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا کی افتتہ ہو چکی تھی جو مباہلے کے غرص سے دی ہوئی تھی سنا علم رسل صاحب کی طرف سے آنی تھی لیکن صلی اللہ علم رسل صاحب نے کہا کہ میرے سے تو منظوری ہی نہیں دی ہوئی سی اور مجھے قبول بھی نہیں بہرحال حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صلی اللہ علم رسل صاحب نے چونکہ کھلے کھلے الفاظ میں اس دعا کا انکار کر دیا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے حضرت مسیح مہدلہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے اخبار اہل حدیث میں جو قالباً اکتوبر 1907 کا ہے اس میں اس چیز کا ذکر انہوں نے کیا کہ مجزا صاحب نے مجھے ایک مرتبہ مباہلے کے لئے بلایا اور جب مجزا صاحب نے مجھے مباہلے کے لئے بلایا تو میں نے تو کہہ دیا مجزا صاحب سے کہ جی میں تو تیار ہوں مباہلے کے لئے آئیے میں تو مباہلہ کر دوں آپ سے حالانکہ 1907 میں جب حضرت مسیح مہدلہ السلام نے علم مباہلے کے لئے بلایا تو یہ راضی ہوئے ہی نہیں مطلب کھلی کھلی بات جو ہے وہ واقعات کے خلاف مقصد کیا ہے صرف مقصد یہ ہے کہ عوام کو دھوکے میں رکھتے ہیں اپریل 1907 کے اکبار میں ان کی جو ہے نا وہ تحریر واضح طور پر موجود ہے جیسے کہ یایہ صاحب نے بھی کہا کہ جب ضرورت پڑے گی اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے گا تو انشاءاللہ ہم ان کو وہ اوریجنل سکین بھی دکھا دیں گے واضح طور پر انہوں نے یہ چیز لکھتی ہے کہ میں صرف قسم کھا دوں گا اور وہ قسم بھی مباہلے والی قسم نہیں ہے بلکہ جیسے عام عدالتوں میں قسم کھاتے ہیں میں اس طرح سے قسم کھا لگا میں نے تو مباہلے کے لیے کہا ہی نہیں ہے آپ کو یعنی یہ راضی ہی نہیں ہے مباہلے کے لیے لیکن پھر بھی اکتوبر 1907 میں جا کر عوام کو صرف گمنامی میں رکھنے کے لیے ان کو درکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جو مردہ صاحب نے جب مجھے مباہلے کے لیے بلایا تو میں نے ان کو کہہ جائے مردہ صاحب کو ہاں میں مباہلے کے لیے راضی ہوں آجائیے آپ تو یہ وہ کچھ باتیں ہیں جن کو جو ہے وہ سیدھے سادھے جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے غیرہمدی مسلمان بھائی وہ نہیں جانتے تو کسی بات کو ان تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تو جیسا کہ دکٹر یائیہ صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی شروع میں بتا ہی دیا ہوگا کہ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے کچھ اشکال ہے اگر وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاء اللہ اللہ ہم خطوی مکان کوشش کریں گے کہ مناسب جواب ان کو دنیل کے ساتھ جہلا وہ لائی پروگرام جزا کرے گا جی بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ سناول عمرسری صاحب کا اور حضرت مرزا غلام احمد قادین علیہ السلام کا جو آخری فیصلہ کے نام سے ایک حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے اعلان پر وہ جو گفت گو چلتی ہے جو زیادہ طرح الحدیث وہابی حضرات اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس سلسلے میں مزید میں ابھی محترم ڈاکٹر یا یا صاحب سے ارز کروں گا اچھا ایک میں چیز بتانا بول گیا آپ کو کہ یہ میں نے دو سٹریمیں بنائی تھی ایک یوٹیوب کے لیے اور ایک فیس بوک کے لیے یہ بھی ہم فیس بوک پر لائیو ہیں یوٹیوب پر نہیں ایک تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اگر فیس بوک اکاؤنٹ ہے آپ اس کو اپنے جو ہے فیس بوک اکاؤنٹ اگر آپ وہ میرے اکاؤنٹ میں جائیں گے جو فیس بوک کا میرا اکاؤنٹ ہے تو اس پر اگر آپ کمپیوٹر پر اس کو کھولتے ہیں تو اس میں نیچے ایک چھوٹی سی آپشن ہوتی ہے سٹارٹ واج پارٹی اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے اس کو سٹارٹ واج پارٹی کر دیں گے تو وہ ایسے آپ کے اکاؤنٹ پر چلے گا جیسے آپ کے اکاؤنٹ پر اپنی لائیو ایک چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ریکارڈنگ بھی شروع ہو جائے گی اور وہاں سیف بھی ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ سے جو دوست اس میں لائیو ہوں گے وہ اصل میں اصل سٹریم کے اوپر ہی لائیو چلے جائیں گے یعنی کہ یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے فیس بک نے کہ جو بھی دوست ہمارے سن رہے ہیں ابھی اگر آپ میرے اکاؤنٹ سے جو فیس بک ابھی ہم لائیو چلا رہے ہیں یہ پروگرام اس کے نیچے موجود بٹن سٹارٹ لائیو پارٹی پر کلک کرتے ہیں تو وہ ان کے پیج کے اوپر اپنے پروفائل کے اوپر وہ لائیو چل جائے گا وہ عام سے اس کو سنتے بھی رہیں گے اور اس کے ساتھ جو اصل ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے اس کے اوپر وہ ویور شپ جو ہے وہ اس کی کاؤنٹ ہوگی اور اس طرح آپ بھی جو بعض جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں فیس بک پر وہ کسی کی لائیو پیج پہ جا کے نہیں دیکھتے اگر اپنے فرینڈ کی کسی پیج کے اوپر لائیو چل رہا ہو تو وہ آسانی سے دیکھ لیتے ہیں تو یہ تھوڑی وضاحت تھی تو اس کے ساتھ میں دوسرا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں سٹریم یارڈ کا لنک کچھ وضاحت محترم ڈاکٹر یائیہ صاحب نے کر دی ہے کچھ سیفی بھائی نے کر دی ہے تو میں بھی اس کا جو سٹریم یارڈ کا لنک ہے ابھی صرف آپ دوستوں کو دیا تھا ابھی میں اس کو فیس بک کے اوپر جہاں ہماری لائیو چال رہی ہے شیئر کروں گا اگر وہاں سے کوئی دوست ہمارا ہمارے ساتھ شامل ہو کر کوئی سوال کرنا چاہے اس موضوع کے اوپر یا گفتگو کرنا چاہے کوئی اہل حدیث اہل علم ہو یا کوئی عام بندہ ہو اہل حدیث وہا بھی یا کوئی سننی شیعہ بریلوی جو بھی ہمارا دوست ہو وہ آ کر اس موضوع کے متعلق جو آخری فیصلہ کا اشتہار تھا اور کیا حضرت مرزا غلام عمد قادمی علیہ السلام کی وفات اس اشتہار میں جو دعا کی گئی کہ جھوٹا جو ہے وہ سچے زندگی سچے کی زندگی میں مرے گا اس کے مطابق ہوئی تھی یا نہیں اگر اس پر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں سٹریم یارڈ کا لنک ابھی فیس بک پر بھی دوستوں کو دے رہا ہوں جو بھی چاہے وہ آ جائے گا پھر ہم اس کو مناسب وقت پر ایڈ کریں گے اور وہ اپنا سوال پیش کر سکتا ہے تو ابھی میں جو ہے وہ موقع دوں گا محترم ڈاکٹر یائیہ صاحب کو کہ وہ مزید اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں یا صحیفی بھائی نے جو بات کی ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا مزید کچھ معلومات ہمیں دینا چاہیں تو بہت شکریہ وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں جی محترم ڈاکٹر یائیہ صاحب جی ززاک اللہ سکریمیر بھائی اگر اگر آپ شکریہ شیئر کر سکتے ہیں میری بھائی میں چیز اکلامہ جاتا ہوں اس سلسلے مہرز یہ ہے کہ وہ میں شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ شیئر کریں میں نے وہاں پہ اس میں یہ شکریہ شیئر کی آپشن ہے اس کو جب آپ شیئر کر دیں گے وہ اوپر آپ شیئر کریں گے تو اوپر آپشن آئے گی کہ کون سی سکرین آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس میں سے اگر آپ کے پاس دو سکرینیں لگی ہیں اگر ایک سکرین لگی ہے تو وہ اس میں بلوگ ہوتی ہے نارملی ویب سائٹ کے اوپر اس کو آپ الاؤگ کر سکتے ہیں کہ سکرین کو شیئر کرنا الاؤگ کرو وہ مجھے نیچے نظر آنا شروع ہو جائے گا جہاں نیچے تین چار اوپشنز میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں آپ کو نگو نظر آ رہی ہوں گی کہ مجھے ساری وہ آپشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں جو جو دوست لائیو ہوں یا جو بھی سکرین کوئی دوست شیئر کریں ظاہری بات ہے جب آپ شیئر کریں گے تو وہ جہاں آپ کی ویڈیو آ رہی ہے وہاں وہ آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ اس وقت لائیو سٹریم کے سکرین کے اندر ہیں اس میں ابھی آپ کا کیمرہ نظر آ رہا ہے جب آپ سکرین کو شیئر کر دیں گے تو آٹومیٹک آپ کی سکرین اس جگہ پر نظر آنی شروع ہو جائے گی تو آپ ابھی ٹرائی کریں شیئر سکرین کو پیس کی ہے آپ نے کی ہے شیئر شیئر سکرین تو اس پر آپشن آتی ہے کوئی آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں شیئر شیئر اوڈیو کو لیکن اس کا مجھے آلاؤڈ نہیں کرنے دے رہا ہو یا کسی وجہ سے شاید اس لیے کہ آپ جس سکرین پر موجود ہیں اسی کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں شاید اس لیے یہ اس کا چونکہ میں ہمیشہ دو سکرین یہ اب آگئی ہے اب آگئی ہے ابھی آپ وہ چیز دکھائیں تو پھر میں اس کو کر دوں گا کیونکہ ابھی تو وہ بیو نظر آگی ہے اب آگی ہے آپ کے پاس کھوالا جو دکھا رہا ہوں میرے پاس میں نے اب وہ سکرین شیئر کر دی ہے رائٹ سائٹ پہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یہ جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں نا ابھی اس کو کلوز کریں جو اب وقت کے ساتھ ہے کیونکہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے نیٹورک کے جو ظاہری بات ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے تو ابھی جو بھی آپ دکھائیں گے وہ آپ کی سکرین کی رائٹ سائٹ پہ جو جگہ ہے ساری وہاں نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس پہ آپ پھر تبصرہ کر سکتے ہیں ابھی میں اپنا مائک میوٹ کرنے لگا ہوں مزید آپ آ کے کرتے رہیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں حوالہ دیکھنا آنا چاہ رہا ہوں ایلے دیستر امرتر کا مجھے نظر آ رہی ہے سکرین کہ آپ سکرین شیئر کر رہے ہیں وہی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں نا نہیں لیکن میں ایک دعا سٹاپ کر کے دوبارہ کرتا ہوں میں نے اس کو یہ باتا جو ہے سکرین جو ہے وہ دو ہیں آپ کے پاس نا اگر اس میں سے ایک آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے جس پر آپ یہ نہیں دیکھ رہے نا یہ والی ونڈو ایک سکرین پر آپ کے پاس یہ کھلا ہے اور ایک سکرین دوسری ہے آپ نے وہ سکرین شیئر کر دی تھی جس پر یہ لائیو سٹوڈیو کھلا ہوا ہے وہ سکرین جب شیئر کی اپشن آتی ہے اس میں وہ بتاتا ہے سکرین ون شیئر کرنی ہے یا سکرین ٹو شیئر کرنی ہے وہ آپ نے اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہے ابھی جو کی ہے اس کے علاوہ دوسری سکرین ویسے وہ سکرین کا پریویو بھی ایک دکھا رہا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی شیئر کرنی ہے یہ کہنے کے ابھی میرے پر سے ایک ہی آ رہا ہے یہ پڑھ کے سنا دوں اگر وہ نہیں مسئلہ حال ہو رہا تو وہ شاید کیمرے میں تھوڑا ایسے دکھا سکتے ہیں وہ جگہ جگہ وہ ہے تو اس کے بعد آپ پڑھ کے دکھا سکتے ہیں تاکہ جو دیکھنے والے دوست ہیں وہ اس کو وہاں دیکھیں سکرین پر کیونکہ آپ کا کیمرہ جو ہے اس میں کلیر نظر آ رہا ہے سارا کچھ تو تھوڑا اس کا بتا دیں دکھا دیں مطلب سکرین میں کہ کون سی ہے وہ کتاب اور اس کا کون سا صفحہ ہے اور وہ پھر آپ پڑھ کے سنا دیں تو بعد میں انشاءاللہ ہم اس کے سکین جو ہے وہ ساتھ لگا کے تو اس کو شیئر کر دیں اس میں یہ دیکھیں یہ سبیس اپل انیس او ساتھ کا اہل اے دیس اور اس کے اگر آپ سفحہ نمبر ساتھ پر چلے جائیں تو وہاں پر سفحہ نمبر چھے بس ہوئی یہ دیکھیں یہ وہ مولوی سناللہ امرہ سری صاحب کی وہ بہت مشہور تحریر ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا حضرت مرزہ صاحب کی پندر اپریل انیس سو ساتھ والی تحریر کے جواب میں کہ اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی جانا اس کو منظور کر سکتا ہے تو یہ وہی بات ہے جس کو ابھی سیفی صاحب جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں خاصار نے بھی عرض کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات وہ جب بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں وہ پندرہ اپریل کی تحریر کو بیان کریں گے اس کا جو متن ہے اس کو بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد سی بھی وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں حضرت مرزہ صاحب کی افعاد کے اوپر اس واقعہ کے اوپر کیا وجہ ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ اس بات کو عوام الناس سے چھپا لیتے ہیں اور مذہب کی بات یہ ہے کہ یہ چھپیس سپریل انیس سو ساتھ والا جو اہل حدیث افعاد ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں یہ آپ کو شاید اہل حدیث کی جو اپنی جو انہوں نے افعادات اگرہ چھاپے ہیں وہاں پہ یہ تحریریں نہیں ملیں گے یہ علیدہ بات ہے کہ مہد اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں کہ وہ تحریریں جو یہ عوام الناس سے چھپاتے ہیں ان کے بعض بڑوں نے جب کتابیں لکھیں تو ان تحریروں ان تحریروں کو اس میں بیان کر دیا مثلاً محمدیہ پاکٹ بوکر اس کا دوستوں نے نام سنا ہوگا بڑی مشہور پاکٹ بوکر ہے اس میں جب اس واقعے کا ذکر کیا ہے محمدیہ پاکٹ بوکر کے جو لکھنے والے سے مولوی صاحب انہوں نے یہ تحریر وہاں پہ بیان کی ہے اپنی وجوہات دی ہیں کہ کیوں انہوں نے انکار کیا ہم انہوں نے وجوہات میں نہیں جانا چاہتے ہیں بات یہ ہے جو اہم بات ہے کہ مولوی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریر کا انکار کر کے مناظرہ سے فرار اختیار کیا اور جس مناظرہ سے انہوں نے فرار اختیار کر لیا مجھے ہلکا سا شعور آ رہا ہے شاید کسی دوست کا جو ہے نا وہ مائک آن ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جس جزاک اللہ کہ جس تحریر جس مناظرہ سے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرار اختیار کر لیا ان کی وہ تحریر آخر کیا وجہ ہے کہ مولوی حضرات عوام الناس سے چھپاتے ہیں اور یہ صرف ایک بات ہم آپ فرار نے بتائی گیا اور بھی بہت سی باتیں ہیں جب بات انشاءاللہ جب آگے بڑھے گی تو بڑے بڑے انفشاپات ہیں جو کہ انشاءاللہ دوستوں کے سامنے جو ہیں وہ ہمیں پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے گا شیز رضاک اللہ مجھے لگتا سلیمیر فائٹورے سے بیزی ہو گیا ہے میں ایک اور چھوٹا سا جی جی آپ کی بات آ رہی ہے میں سلیمیر فائٹورے ایک چھوٹی سی بات اور بیان کرنا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ حضرات جو ہمارے اہل عدیس بھائی ہیں یہ خام خام نہ جانے کی اس چکر میں پڑھ جاتے ہیں کہ یہ جو پندرہ اپریل والی جو تحریر تھی یہ مباحلہ کی تحریر نہیں تھی یہ دیکھیں ان کی اپنی کتاب سیرت سنائی سیرت سنائی اور اس سیرت سنائی کے یہ مولانا عبد المجید خادم صحب وردی نے لکھی ہے ان کے اس کے پیج ہے جی دو سو تین یہ دیکھیں ہیڈنگ دیکھیں کیا دی انہوں نے مرزا جی سے مباحلہ اور مباحلہ کے نیچے اس تحریر کو لے کے آئے ہیں کہ مرزا صاحب کے ساتھ یہ جو یہ دیکھیں یہ جو تحریر ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے گا یہ تحریر پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کی حضرت مرزا صاحب کی تحریر کے اندر سے انہوں نے فکرہ لیا ہے اور اس کو ہیڈنگ کیا دی ہے مرزا جی سے مباحلہ تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جب انسان باز گروہ جو ہیں وہ سچ کا خون کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ہی ایسے لوگوں سے ایسی باتیں لکھوا دیتا ہے یا کہلوا دیتا ہے کہ جو سچ ہے وہ ظاہر اور باہر ہو جاتا ہے جی ززاک اللہ جی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت آپ نے کر دی ہے اس بارے میں کہ وہ آخری فیصلہ کا اشتہار کیا تھا اور اس کے جواب میں یہ آپ نے بالکل درست فرمایا میں بھی اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ عام طور پر غیر احمدی وہابی خاص طور پر اس کے علاوہ جو بریلوی دیوبندی وغیرہ اس بات کو استعمال کرتے ہیں وہ دو ہی باتیں بیان کرتے ہیں مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام نے سناولہ مرسری کے ساتھ مباحلہ کیا یا دعا کی بلکہ وہ مباحلہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے جن کو یہ پتا چال چکا ہے کہ مباحلہ ہوتا کیا ہے اور یہ مباحلہ واقع نہیں اس لیے ہوا کہ اس نے قبول نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی اپنے بارے میں خدا سے فیصلہ چاہا اور وہ تحریر میں لکھ دیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کہ زندگی میں مرے گا اور وہ وفا جو ہے وہ حیضے وغیرہ سے ہوگی اور انہوں نے خود کہا جی میر صاحب مجھے وہ بھائی حیضہ ہو گیا ہے لیں دیکھیں اب تین باتیں ہیں اور اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ اس کے مطابق فوت ہو گئے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ جھوٹے ہیں تو میں محترم آزم صحفی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس بات پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ مباحلے کا جو سلسلہ ہے یا اس کی جو دعوت ہے یہ انیس سو سات میں وہ جو آخری فیصلے کا اشتہار ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ یہ کہانی تھوڑی پرانی ہے تھوڑی پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس سے پہلے کیا مباحلے کے بارے میں جو ہے وہ آپس میں گفتگو ہوتی رہی ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی اور سناولہ عمرسری صاحب کی اور تھوڑی سی اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ کیا حضرت مسیح مہود علیہ السلام جو ہیں وہ خود لوگوں کو مباحلہ کا چیلنج اس وقت دے رہے تھے یا وہ لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ مجھے مباحلہ کا چیلنج تو یہ دو نکتوں پر تھوڑی سی وضاحت کر دیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں شکریہ جی جی جزاک اللہ سلیم میر بھائی بال ذرہ حدر تھوڑا سا یہ پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور اگر اس کو ہم شروعات سے دیکھیں تو پھر سارا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے بات یہ انجامے کتاب انجام آدم سے شروع ہوتی جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام اس میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے مختلف علماؤں کو دعوت مباحلہ پیش کی اور کہا تھا کہ بس مطلب ہماری طرف سے یہ آخری طریقہ ہے کہ آپ لوگوں پر ہمارے درمیان میں فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم کسی کو دعوت نہیں دے گئے بجید اس کے کہ کوئی شخص ہمیں خود آ کر کہے کہ ہاں ہمیں آپ سے مباحلہ کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے بھی بتایا کہ سناع علم رسری صاحب نے اس کے کوئی جواب نہیں دیا تھا پھر بعد میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام علام مات مردہ تھا انیس صدو میں غالباً تو انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ منع کر دیا کہ میرے اندر اتنی جورت نہیں ہے کہ میں آپ سے اس طریق پر مباحلہ کر سکوں یا مقابلہ اس طریق پر کر سکوں اچھا ایک بات اور ہے کہ سناع علم رسری صاحب کا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا یہ چیلنج قبول کرنا یعنی مباحلے والا جس میں حاصل کلام یہ نکلنا تھا کہ صادق کی زندگی میں قاضی وفات پا جائے یہ دراصل میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اجازہ احمدی کے اندر بطور پیشگوئی اس کو درد کر دیا تھا اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سناع علم رسری صاحب کے ذریعے سے انقریب تین نشان ظاہر ہوں گے اول تو یہ ہوگا کہ وہ قادیان میں میرے پاس جو ہے نا وہ ہرگز نہیں آئے دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اس چیلنج پر مستعید رہے کہ قاضی و سادق کی زندگی میں مر جائے تو ضرور وہ پہلے مرے یعنی وہ مستعید نہیں رہیں گے اس بات کے اوپر کہ سادق کی زندگی میں قاضی مرے تو انہوں نے خود منع کر دیا کہ مجھے تو منظور نہیں ہے کہ میں اگر مر گیا تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا یا میری وفاظ سے دوسروں کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو بہرحال انہوں نے کھلے کھلے طور پر یہ منع کر دیا لیکن انیس تو چھے میں جب یہ سارا معاملہ مطلب رفع دفع ہو گیا جب انہوں نے کھلے طور پر انکار کر دیا تو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے بھی ان کو نہیں بھلایا انیس تو چھے میں لوگوں نے ان کو خطیق نہ شروع کیا اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو کہ آپ امت پیدا کی دے اپنے اندر کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام سے مباہلہ کر سکتے تو بہرحال چونکہ عوام کی نظروں میں آ چکی تھی یہ بات کہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کھلے طور پر انکار کر دیا ہے تو ان کی دلت اور رسوائی کا موجب بن گئی تھی یہ بات تو بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جو ہے نا پھر وہ اپنے اخبار اہل حدیث انیس سو چھے میں اس تیز کا ذکر کیا کہ ٹھیک ہے میں مرزہ صاحب سے مباہلہ کرنے کے لئے تیار انیس سو سات میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام مارچ انیس سو سات میں اس وقت قادیان کے آریہ اور ہم یہ رسالہ لکھ رہے تھے یہ مضمون شکا تھا اخبار الحکم کے اندر اس میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے آریوں کو دعوت دیتی مباہلے کے لئے کہ آپ جہاں وہ قسم کھا لیے اور ہم بھی مطلب قسم کھا لے گے اور اس طرح سے معاملہ اللہ کے حضور پہنچ جائے گا اور پتا چل جائے گا کہ آپ لوگوں میں اور ہم میں کون سچا ہے ساتھی وہ سناؤلہ علم رسلی صاحب کو بھی دعوت دیتے ہو کہ آپ بھی آئیے آپ بھی قسم کھا لیے تاکہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کس کی حمایت کرتا ہے کس کی مدد کرتا ہے اب سناؤلہ علم رسلی صاحب نے اس بات کو یہ سمجھا کہ مجھے اکیلے وہی قسم کھانی ہے حالانکہ بات بلکل تو واضح ہی کہ پریقین نے قسم کھانی ہے اور پریقین کا قسم کھانا ایک دوسرے کے مقابل پر یہ مباہلہ کہلاتا ہے جیسا کہ سناؤلہ علم رسلی صاحب نے خود مباہلے کی یہ تاریخ کی ہے انیس سو ساتھ تو بہرحال حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام نے جب ان کو یہ بات کہو کہ ٹھیک ہے آپ قسم کھا لیے تو اگر قسم کھا سکتے ہیں سناؤلہ علم رسلی صاحب نے کہا کہ میں قسم کھا لوں اگر قسم کھائیں گے تو مجھے تو اعتبار ہے ان کی قسم کھا لیکن سناؤلہ علم رسلی صاحب کہتے ہیں کہ ملتا تھا ہمیں تو آپ کی قسم کا اعتبار ہی نہیں ہے پہرحال یہاں پر بھی انہوں نے کھلے کھلے طور پر جو تھا نا وہ نفی کر دی اس لیے کہ ان کو یہ مباہلہ جو ہے وہ منظور نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور عوام سے چھپائی جاتی ہے وہ ہے اصول حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام کا یہ جو اصول ہے کہ صادق کی زندگی میں کازیب مر جائے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام کے نظری کے اصول کس صورت میں ہے جیسے کہ یعیہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ وہ تفسیر سنائی کے اندر لکھا ہے سیرت سنائی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مردہ صاحب نے کہا تھا کہ صادق کی زندگی میں کازیب مر جائے یا جھوٹے کی سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے تو دیکھیں جی وہ مردہ صاحب مر گئے اور صلی اللہ علیہ السلام صاحب سچے ہو گئے انہوں نے اتنی بات تو بتا دی ہے دیکھیں ملکوزہ جل پانچ کا بھی اس کہیں جہاں وہ یعیہ صاحب دکھا رہے ہیں کہ حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام کے نزدیک یہ جو اصول ہے کہ صادق کی زندگی میں کازیب مر جائے یہ صرف مباحلے کی صورت میں ہے نہ کہ ہر ایک صورت میں بلکہ حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام نے اور نفی کری ہے اس بات کہ کیا نفی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے تمام دشمن محمد صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہلاق ہو گئے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن زندہ رہے تو یہ جو بات ہے کہ صادق کی زندگی میں کازیب ہلاق ہو جائے گا یا مر جائے گا یہ صرف مباحلے کی صورت میں ہے اور حضرت مسیح مہدلہ علیہ السلام نے اس کے اندر یعنی اشتہار آخری فیصلہ کے اندر جو بتایا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے کہ صادق کی زندگی میں قاضل تو مر جانا ہے اس بات سے واضح ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ حضرت مسیح مہدلہ السلام کے رضی کے دعائے مباہ لگی لیکن عوام کو صرف روکے میں رکھنے کے لیے علماء اکرام حضرت مسیح مہدلہ السلام کا یہ حصول نہیں بتاتے تاکہ کوئی بھی اقلمان انسان اس بات کو سامنے رکھ کر ایک دم سمجھ جائے یا ایک لمحہ اس کو نہ لگے اس بات کو سمجھنے میں کہ یقیناً پھر حضرت مسیح مہدلہ السلام نے یہ جو اشتہار دیا ہے یہ یقیناً دعائے مباہلہ ہے کیونکہ آپ کا اصول یہی ہے جس کو آپ نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہوا ہے آپ کے ملکوز کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ صادق کی زندگی میں قاضی بگر مرے گا تو صرف کسی صورت میں مرے گا یہ مباہلے کے لئے سامنے آئے دوسری بات یہ ہے کہ سنا علم رسلی صاحب کا اصول نہیں بتاتے ہیں کہ سنا علم رسلی صاحب کا کیا اصول ہے اگر یہ دونوں اصول بتا دیا جائیں اور اشتہار آخری فیصلہ کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے سنا علم رسلی صاحب کا جو اصول ہے وہ ہے کہ قاضیب کو لمبی محلت نکی صادق پہلے وفات پا جاتا ہے بلکہ مثال دے کر بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمہ قضاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ قضاب سے پہلے وفات پا جائے یہ تھا سنا علم رسلی صاحب کا اصول کہ قاضیب کو لمبی محلت نکی دے اور صادق پہلے وفات پا جائے اب حضرت مرسی ہے محمد علیہ السلام کے اصول کے مطابق تو سنا علم رسلی صاحب مقابل پر آئے ہی نہیں یعنی مباہلے کی غرض سے وہ آئے ہی نہیں سامنے انہوں نے کھلے دور پر انکار کر دے تو حضرت مصیح محمد علیہ السلام کے اصول والی تو بات ختم ہو گئی اب بچہ سنا علم رسلی صاحب علیہ وسلم تو سنا علم رسلی صاحب کے اصول کے اوپر رہ کر اگر اشتہار آگ کی تحصیلہ کو دیکھا جائے تو تمام دنیا کے سامنے یہ بات آیا ہے کہ قاضیب جو ہے اس کو لمبی محلت نکی دے یعنی سنا علم رسلی صاحب اور صادق کی وفات پہلے ہو گئی یعنی حضرت مسیح محمد علیہ السلام جیسے مسلمہ قضاب بعد زندہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو یہاں سے بھی معاملہ بالکل اگرم حل ہو جاتا ہے اصول بھی ان کا ہے تحریری بھی ان کی ہیں ثبوت بھی ان کے ہیں اور حسوس کی بات یہ ہے کہ ثابت ہم نے کرنا پڑ رہا ہے ان کو خود وہ چیز نظر نہیں آگی دوسری بات وہ جیسے کہ حیزے والی کہی ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ حیزے سے ہوئی ہے تو اس کے اوپر مزید روشنی تو جائیہ صاحب ہی ڈالیں گے کیونکہ وہ پیشے سے ڈاکٹر کی ہے لیکن ایک بات ہے اس میں وہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے سننے والے صرف میر ناصر صاحب جبکہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی وفات کے وقت اہل خاندان جو تھے نا وہ موجود تھے وہاں کسی نے یہ بات بیان نہیں کی کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ بات بیان کی لیکن بالفرض محاد اگر ہم اس کو مان بھی نہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ہو بہو حلفاز ایسے ہی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو صحہ سکتا کہ اندر ایک حدیث موضوع تھا جس میں مرضو الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرماتے ہیں کہ مجھے کلم اور قادز لا دو تاکہ میں تمہیں کوئی ورسیت لکھ دوں سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے نہیں جانتے تھے لیکن روایات ایسی موجود ہیں جس میں یہی الفاظ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرضو الموت کہا کہ مجھے قادز اور کلم لا دو تاکہ میں تمہیں کچھ وسیعت لکھ دوں تو بجی جس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مسکفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا ممکن ہے راوی کے سننے میں خطا ہوئی ہو کیونکہ خطا کا امکان تو باقی ہے نا اب اس بات کو اگر وصول محدثین پر لے کر جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی لیکن یہ بات سب مانتے ہیں کہ خطا کا امکان باقی ہے کیونکہ بیان کرنے میں اور سننے میں غلطی کا امکان ہے ایسا سب ہی محدثین کا اس پر اتفاد ہے کسی لئے انہوں نے مطلب کی زمانت نہیں لی جب بھی کسی حدیث کے مطلبی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ اس کے مطلب کی زمانت نہیں لیتے ہیں بلکہ اس کی سند کی زمانت لیتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ بیان کرنے والے صحیح ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی کلام لیتے ہیں تو لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے لیکن وہ مطلب کی زمانت نہیں لیتے ہیں کہ اس میں مطلب میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہو بہو ویسی ہی ہے جیسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروائیں ممکن ہے کسی کے سمجھ میں مفہوم آیا ہو ممکن ہے کسی سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو ممکن ہے کوئی شخص کوئی ایسی بات بیان کرنا بھول گیا ہو جس سے اس پوری بات کا مطلب ہی بدل جائے تو ایسی ہی بات حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر مہین ناصر صاحب نے دو جوایت بیان کی ہے ممکن ہے حضرت مہین ناصر صاحب سے سننے میں کچھ عزتی ہو اور حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور الفاظ افتعمال کی ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مام شکریہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی ہے اس بات کی کہ یہ مباحلہ کا جو سلسلہ ہے یہ اس آخری فیصلے سے شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مباحلہ کے متعلق حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سناولہ مرسری صاحب کی جو وہابی اہل دیستے گفتگو اپس میں چلتی رہی ہے اور مختلف طریقے سے سناولہ مرسری صاحب اس مباحلہ سے انکار ہی کرتے رہے ہیں کبھی انہوں نے غیر مشروط اقرار نہیں کیا تو اس سلسلے میں محترم ڈاکٹر یحیہ صاحب نے بھی کچھ اپنی طرف سے جو سلسلہ ہے وہ تیار کیا ہوگا تو میں جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا یہ ہوا تھا کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مباحلہ کا چیلنج جن کو دیا گیا تھا وہ اس کو شری مباحلہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ ماننے کا بہانہ کرتے تھے تو تھوڑی سی اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ قرآن کریم کے اندر جو شری مباحلہ جس کو یہ کہتے ہیں یا مباحلہ کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے اور کیا جو مباحلے کی صورت حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اختیار کی اس کی کوئی مثال ملتی ہے جو اسلام کا جو تاریخ گزری ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم کوئی پہلی مخلوق نہیں جو آسمان سے اترے ہیں ہم سے پہلے بھی اسلام میں علماء گزرے ہیں لوگوں نے مباحلے کیے ہیں اور مباحلے کے نتیجے میں یہ دعوے بھی کیے ہیں جی ہم مباحلے میں سچے ثابت ہو گئے ہیں اور آج بھی لوگ مباحلے کر رہے ہیں تو اس پر تھوڑی سی روشنی محترم ڈاکٹر یایسا سے درخواست ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال اور شامل کر لیں کہ یہ جو آخری فیصلہ لفظ ہے جو کہ اس اشتہار کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا پیش کیا جاتا ہے اس بارے میں بھی اگر کچھ روشنی آپ ڈالنا چاہیں تو یہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ قرآنی میار کے مطابق مباحلہ کیا ہے یا جس کو یہ شریح مباحلہ بناتے ہیں کہ شریعت میں تو مباحلہ صرف اس قسم کا جائز ہے ایک یہ اور دوسرا یہ آخری فیصلہ لفظ ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اختیار کیا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ سناولہ مرسری صاحب نہیں یا کسی اور نے اس کو کنوانوں میں استعمال کیا ہے بہت شکریہ جی اب آپ اس کی تفصیل پیش کر دیں جی ززاک اللہ نیمیر بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ تقیباً پچاس منٹ ہو گئے ہیں ہماری گفتگو کو میں جو ہے نا یہ جو آخری کہ مباحلہ پرانے پاس کی روح سے کیا اس طرح کا مباحلہ جائز آئی ہے نہیں اگر آپ مناسب سمجھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیپی صاحب کا اس بارے میں ایک مناظرہ ہوا تھا یہ شاید زیادہ اچھے ہیں اس بارے میں اس کو زیادہ مجید ایکسلین کرنے میں میں ایک چھوٹی سی ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے دو وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ موسیمال سیپی صاحب نے سمجھا کہ مولوی صلی اللہ عمرہ صلی صاحب کی یہ عادت تھی کہ وہ جو ہے وہ گویا بس مباحلہ بس ایکسپٹ کرنے لگے ہیں بس منظور کرنے لگے ہیں اور جب ساری عوام جو ہیں وہ جتنا اس بڑے جوشیلی ہو جاتی تھی کہ جناب اب تو مباحلہ ہوا ہی ہوا تو مولوی صاحب آرام سے کننی کے دراکھے تو سائٹ سے گوزر جاتے تھے تو خاکساز کی جب جب اللہ تعالیٰ انت تحقیق جی کچھ اس دوارے میں تحقیق کرنے کی ایک بہت ہی جو ہے نا کیا کہیں افسوسناک کہلیں اس کو کیونکہ ظاہر ہے ایک مذہبی آلم ہے ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے اگر ان کے بارے میں اس بات کا پتا جلے افسوسناک کے بات خاکساز تو یہ پتا جلی کہ یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے کہ مولوی صلی اللہ عمرت صلی صاحب کی اس طرح کی عادت کی محض لگتا یوں ہے باقی اللہ تعالیٰ بے پر جانتا ہے لگتا یوں ہے کہ اپنے اخبار اہل عدیس کو چلانے کے لیے اس کی زیادہ بکری کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر دیا کرتے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ دیکھ لیں میرے سامنے میں آپ کو دکھلا رہا ہوں مکتوبات امام احمد رضا فان بریلوی ٹھیک ہے اس کے اگر یہ دیکھ لیں میں سارا آپ کو صفحہ پہلے دکھلا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی دوست رہے گا تو ہم اس کو حوالہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ اس کے اگر آپ صفحہ نمبر ایک سو سولہ پر جائیں تو یہ تحریر ہے جو خواب سارا بھی پڑھنے لگا اب بریلیوں کے جو مجدد ہیں احمد رضا بریلی صاحب ان کے نزید مولوی صلی اللہ امرض صریف صاحب کس کردار کے عالم ہے ٹھیک ہے جی وہ احمد رضا بریلی صاحب فرماتے ہیں گرامیہ منش مولوی صلی اللہ امرض صریف ممکن و موجود میں فرق نہ جان سکے یہ اثر میں ہوا یہ کہ یہ مولوی صلی اللہ امرض صریف صاحب اس خط سے یہ لگتا ہے کہ گویا یہ بریلی میں کہیں گئے ہیں ملے ہیں احمد رضا بریلی صاحب کو اس کے بعد یہ تحریر لکھ رہے ہیں یہ فرات عزی مقدورات الہیہ کو موجودات نے منحصر پہر آیا علم الہی کے نامحدود ہونے میں اپنے آپ کو متعمل بتایا آگے لکھتے ہیں اور جاتے ہی یعنی یہ کہ وہاں پہ بکول احمد رضا بریلی صاحب کے چھار گئے جب وہ خطگو ہوئی تو مولوی صلی اللہ احمد صلی اللہ صلی اللہ کو بکول میں نہیں کہہ رہا بکول احمد رضا بریلی صاحب ان کو موں کی کھانی پڑی اور یہ احمد رضا بریلی صاحب آپ کرتے ہیں اور جاتے ہی رمضان جیسے مبارک مہینہ میں برک چھاپ دیا کہ میں ہرایا اب دیکھیں یہ جن علماء کا اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کردار ہو اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ بریلیوں کے مجتد مولوی احمد رضا بریلی صاحب مولانا صنواللہ عمر صریح صاحب کا کردار بتلا رہے ہیں ایسے شخص سے غیر خاص سار نے جب اس پہ مزید تحقیق کی تو ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ احسے سکتے ہیں ہم کیا تو کر سکتے ہیں اور اس کی میں ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بڑی مزیدار یہ ہے جی انیس سو سات کا اخبار اہل ای دی یہ درمیان میں لائن ہے لائن کے اس طرف کیا لکھا ہوگا ہے پڑے ذرا استحیر کو جی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا وہاں پہ لکھا ہوگا ہے یہ جو ریڈ میں ہے یہ دیکھ ہے اس طریق بے شک الفاظ مباہلہ مقرر ہو چکے ہیں جن پر ہم نے تمہارے ہی منقولہ مضغون میں خط لکھ دیا ہے کیا لگتا اس سے اور پھر کہتے ہیں جن کو تم نے منظور کر لیا ہے کیا لگتا اس تحریر سے کہ گویا مباہلہ ہوا کے ہوا اور اسی صفحہ کے ادھر چلے جائیں بلکل ساتھ یہ دیکھے جی کیا کہتے ہیں مقتصر یہ کہ جہاں سے بات چلی ہے مجھ کو بات کی جی میں ذرا اس کو اٹھا دیتا ہوں میرے آگے اگلی آ رہی ہے یہ دیکھے جی کہتے ہیں جی مقتصر یہ کہ جہاں سے بات چلی ہے مجھ کو بات کی جی کہ میں اس کو یاد کی جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں مقصر یہ ہے کہ جہاں سے بات چلی ہے اس کو یاد کی دی اس کے مطابق ہم قسم کھانے کو تیار ہیں یعنی ادھر والی تحریر اور کہہ رہی ہے کچھ ادھر والی تحریر ساتھ والے صفحے کی وہ کچھ اور کہہ رہی واسطہ ہے وہ اس طرح کے جو ہمارے غیر امدی مسلمان سکالر ہیں اس طرح کے نہیں ہیں کیونکہ ستیزہ کے اوپر عمل کرنے والے ہوں ستی اور خریب بات کرو دو جمع دو چار اس لیے انفارچنیلی بتسی تی کے ساتھ مولوی سناللہ عمرو صلی صلی بھی ان مولویوں میں سے ایک مولوی لگتے ہیں جو کہ بات کو گھماتے بھراتے تھے اور عوام کو نچاتے تھے اس لیے جس طرح کے خاص سار لیئر کیا بظاہر یوں لگتا ہے کہ اپنے اخبار کی بکری کے لیے جزا اللہ اور اگرچہ 55 ملٹس ہو گئے ہیں تو اگر سیفی صاحب اگر کچھ روش نہیں ڈاز جو سوال تھا ان کا جزا اللہ سار سچ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ابھی ان کے تعلق سے مجھے بھی ایک دو بات یاد آئی کہ یہ جو شکایت ہے یہ صرف ایک ہمیں ہی نہیں اور صرف ایک امام رضا خان صاحب کو نہیں بلکہ ان روحانی استاد محمد حسین بٹالوی صاحب یہ شکایت ان کو بھی تھی کیونکہ ان سے بھی مباہسہ ہوا ہے سنا علم رسری صاحب کا تو اشات السنہ کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ لکھتا میں کچھ ہوں کہنا میں کچھ اور چاہتا ہوں یہ سمجھتے کچھ اور لکھتے کچھ اور عوام کو کچھ اور بتاتے ہیں بلکہ انہوں نے واضح طور پر اپنے اشات السنہ اخبار کے اندر لکھی ہے سنا علم رسل صاحب کے تارجک سے یہ قذاب ہیں مسخرے ہیں شیر و شائری میں عوام کو الجھاتے ہیں اور بس چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے چنگل میں بس جائیں تاکہ یہ مشہور ہو جائیں تو یہ ہمارا کہنا نہیں ہے خود ان کے جو روحانی والد ہیں ان کے جو استاد ہیں محمد حسین بٹالوی جو خود بھی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کافی نام بر جہنا وہ آدم ہے اور اہل حدیث کے نظر کافی موچا مقام ہے ان کا یہ کہنا ہے اور افتتہ میں ہی بتا بھی دیا تھا کہ اکتوبر انیس سو ساتھ میں ہی کس طرح سے اپنی بات سے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو راضی تھا مجزہ صاحب سے مبائلہ کرنے کے لئے میں کہا تھا کہ ہا جائی بس میں اتنا بات بتا دی کہ انجام اس کا کیا ہو گا بہرحال سلیمیر صاحب نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ آخری فیصلہ جو حضرت مسیح مہدل صلی اللہ نے اس کو لکھا ہے یہ لفظ حضرت مسیح مہدل صلی اللہ نے خیار کیا ہے جسے عوام کے سامنے کسی ایک بات کو بیان کرنے کے لئے صرف ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ استعمال نہیں کیا جا سکتے حضرت مسیح مہدل صلی اللہ بھی کیا ہے اور لفظ مباہلہ کو چھوڑ کر آخری فیصلہ کا ہی الفاظ استعمال کیا جیسے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو آیت مباہلہ ہے اس کے ماتحد وہ مباہلے کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ آخری فیصلے کے الفاظ استعمال کر آخری فیصلہ وہ یہ ہے کہ آجاؤ اس طریقے سے تم اپنے اور ہمارے درمیان ختم کر ہو کیا کہ ہم ایک دوسرے کے مطلب دعا کریں اللہ جو پر لانت کر تو صلی اللہ مرسل صلی اللہ نے آخری فیصلہ کے الفاظ استعمال کی حضرت مسیح موض صلی اللہ سلام کی تحریر سے بھی یہی بات ثابت ہی کہ حضرت مسیح موض صلی اللہ سلام کے نزدیک آخری فیصلہ مباہلہ ہے جیسا کہ حضرت مسیح موض صلی اللہ سلام نے محمد حسین بطال صاحب کو مباہلے کے لئے بلایا تو آخری فیصلہ ہے مباہلے کی دعا پوری اپنی اس کتاب پر اندر درج لیا اس رسالی کے اندر تو یہ تو آخر فیصلہ کے مطلق بات ہے جو حضرت مسیح موض صلی اللہ نے اس سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موض صلی اللہ کے ایک آخر تیسلہ مباہلہ ہوتا ہے دوسری بات جو پوچھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریع مباہلہ نہیں ہے اچھا یہ جو انہوں نے یہ بات کہی ہے نے استعمال کیا تو جیسے کہ یعییہ صاحب نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہماری لائیو گفتگو ہوئی اس کے تعلق سے مولانا زاہی خان صاحب سے جو پاکستان سے جنگ کا تعلق ہے تو انہوں نے یہی بات کہی تھی قرآن کریم نے مباہلہ کرنے کا جو یہ بتایا ہے نا وہ یہ بتایا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ طریق بتایا ہے لیکن کیا اگر اس طریق کے مطابق دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریق پر کیا کیونکہ آیت کے اندر ذکر ہے اپنے نفسوں کو پیش کرنا اپنی ازدواج کو پیش کرنا ہے موبائلے میں اپنے بیٹوں کو پیش کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں اسی طرح آپ کے دماغ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں تو یہ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ تو نظر آ جاتے ہیں لیکن ازدواج میں سے کوئی نظر نہیں ہے اگر ہو بہو اسی آیت کے مطابق چلنا تھا تو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج میں سے بھی کوئی آتا ہے لیکن حدیثوں سے پتا چلتا ہے اس وقت وہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے یہ موجود تھے ازدواج میں سے کوئی بھی نہیں تھے تو بہرحال ہم نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا جس کا آخری دم تک جہاں تھا وہ انہوں نے جواب نہیں تھے پھر دوسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ اگر آپ کے نزدیک کسی طریق پر موبائلہ ہو سکتا ہے تو آپ کے سناؤ اللہ دوسری صاحب بھی اور آپ لوگ خود بھی اس بات کو کہتے ہو کہ حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالحق غزنوی سے جو ہے نا وہ عمر السر میں موبائلہ کیا تھا کیا وہ اسی طریق پر ہوا تھا کیا عبدالحق غزنوی جو ان کے بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں کیا وہ لے کر آئے تھے اپنے ازدواج کو اپنے بیٹوں کو نہ حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو ہے نا کوئی گیا تھا تو پھر کس بنیاد پر تم لوگ یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ حافظ قیم رحمت اللہ علیہ جو کہ مرتفق امام ہے سبھی ان کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں پائے کے عالم ہیں ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئیں تھیں بعض لوگوں نے تو یہاں تک یہ بات کر دی کہ مباہلہ اگر ہو سکتا ہے نا تو صرف کسائیوں سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ اختلافات دوسروں سے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت ان کے اوپر بھی قائم کر دی تھی یعنی مشرقین کے اوپر اسی طرح یہود کے اوپر ان کے اوپر بھی حجت قائم کر دی تھی لیکن اگر مباہلہ کا حکم ملا ہے کسی قوم کے ساتھ کرنے کے لیے تو وہ صرف عیسائیوں کے ساتھ کرنے کے لیے ملا ہے تو اس طرح کے خیالات اس زمانے کے لوگوں میں بھی تھے تو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے دوسرے لوگوں سے بھی مباہلہ ہو سکتا ہے اور فتاوہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جزوی پیل کھائی ہے یعنی چونکہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا تو آپ نے کر کے لکھا جو ہے لیکن اس کو لازم کر کے نہیں چھوڑا ہے کہ اگر مباہلہ ہوگا تو اسی طریق پر ہوگا اس کے علاوہ دوسرے طریق پر مباہلہ ہو رہی نہیں سکتا ایسا نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے اور نہ کسی عالم نے ایسی بات کری ہے یہ صرف آج کل کے جو مولویان ہیں اگر اہم کی مولویان ان کا یہ بنایا ہوا حصول ہے کہ اگر مباہلہ ہوگا تو صرف اسی طریق پر ہوگا حالانکہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم میں جس طریق پر مباہلہ کرنے کے لئے کہا ہے کیا اسی طریق پر ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں کچھ کمی بیشی کی ہے دوسری بات پھر یہی ہوئی کہ اگر ہو بہو اسی طریق پر ہونا ہے تو پھر تو لازم ہے کہ پھر عیسائیوں سے ہی مباہلہ ہو اسلام میں پھر مباہلہ ہو ہی نہ اسی طرح ہے تفسیر در منصور کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ بھی طریق ہے اس میں لکھا ہوا ہے اسی آیت مباہلہ کے معدہ ہی لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص سے نظاہ ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بارگاہے الہی میں دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے بیٹوں کو بلایا نہ اپنے ازدواج کو بلایا بلکہ اسی وقت نظاہ ہوئی جب تو بارگاہے الہی میں ہاتھ اٹھا کر جو تھا نا وہ یہ آیت اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم انہوں نے پڑھ دیئی اسی طرح حافظ ابن حجر عصقالانی رحمت اللہ علیہ وسلم کا بھی مباہلہ ہوا ہے جس کا تو ان کا بھی مباہلہ ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ وہ سنگل سنگل ہوا ہے ان کا ایک طرف حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہہ ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو ان سے مباہلہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جب مباہلہ ہوا تو وہ شخص مر گیا حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہہہنا وہ زندہ رہے تو وہاں پر بھی دیکھیں یہ طریقہ استعمال نے بھی کیا گیا حالانکہ 32 ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ حدیثوں کو سمجھتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جو آیت مباہلہ کے تعلق سے حدیث درج ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی جو ہیں شعرے ہیں صحیح بخاری کیا ان کو نہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جو مباہلہ ہو رہا ہے یہ تو اس طریق پر ہوئی نہیں رہا ہے یہ تو شریف مباہلہ ہے لیکن انہوں نے کیا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں مباہلہ ہوا اسی طرح ہے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ان کے نامور عالم ہیں غلام دستگیب صاحب جو تھے انہوں نے بھی مجموعہ بحار الانوار کے تعلق سے ایک عبارت کون کی ہے اپنی رسالے کے اندر اور اس میں انہوں نے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہا ہے اسی طریق پر جس طرح ہے کہ جو مولف مجموعہ بحار الانوار جو تھے نا ان کے زمانے میں ہوا تھا ان کے زمانے میں بھی مباہلہ ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے نا وہ دعا کی تھی کہ صادق جو ہے نا وہ قاضیم کی زندگی میں مر جائے صادق کی زندگی میں جو ہے نا وہ قاضیم مر جائے تو لہٰذا ان کی وفات ہو گئی تھی تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہے یعنی پہلے بھی مباہلے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے کچھ بھی اپنی بات میں ذکر کیا تھا کہ ہم کوئی نئی مخلوق نہیں ہیں جو آسمان سے ہوتا رہے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ مسلمان ہو گجرے ہیں اس امت کے اندر ان کے درمیان بھی مباہلے ہوئے ہیں تو کس طرح سے ہوئے ہیں کیا اسی طریق پر ہوئے ہیں جس طریق پر یہ لوگ بیان کرتے ہیں یا کوئی مختلف طریق پر اختیار کیا گیا ہے ان مباہلوں کو کرنے کی تو بہرحال ایک نہیں بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں بس یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نے یہ ایک اصول نیا بنایا ہے اور یہ حال فلحال ہی سامنے آیا ہے اس سے پہلے قریب کوئی آٹھ نو مہنے پہلے ہم نے بھی نہیں سنا تھا کہ اس طرح کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے کہ مباہل اگر ہوگا تو صرف اسی طریق پر ہوگا جس طریق پر قرآن کریم نے بیان کیا ہے ورنہ کسی اور طریق کو اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا یہ حال فلحال ہی انہوں نے یہ اصول بنایا ہے جی بہت بہت شکریہ آپ نے بہت وضاحت سے جواب اس بات کا دے دیا ہے کہ جو آخری فیصلہ لفظ ہے وہ اگر استعمال کیا جائے تو وہ ایک مباہلہ کی ہی شکل ہے مباہلہ کے طور پر ہی اگلے کو بلایا جاتا ہے اور دوسرا آپ نے وضاحت کر دی جو پچھلے ہمارے امت کے اندر جو عظیم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور انہوں نے غیر مسلموں سے مباہلے کیے اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی سچائی کے لیے استعمال کیا اور اسی طرح مسلمانوں کے آپس میں بھی اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں اچھا اس سلسلے میں مزید تھوڑی وضاحت اگر آپ کرنا چاہیں کہ یہ جو حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے آخری فیصلہ اجتہار کے اندر لکھا کہ مقابلہ کے لیے میں بلاتا ہوں ان کو سناولہ مرسلی صاحب کو تو کیا کبھی زندگی میں کسی نے دیکھا ہے کہ ایک ہی بندے کا مقابلہ ہو دنیا میں کوئی بھی مقابلہ کیا ایک ہی بندے کا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں مقابلہ کے لیے بلاتا ہوں اور صرف میں ہی میدان میں چلا جاتا ہوں تو دوسرا بندہ بے شک نہ آئے تو وہ مقابلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے کیا اپنی زندگی میں مباحلہ نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی اگر کوئی غیر احمدی یہ اتراز کرے جی حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام نے تو یہ کہیں لکھ کے دیا تھا یا اس طرح کا کوئی معاہدہ اللہ سے کیا تھا کہ میں مباحلہ کروں گا ہی نہیں تو اگر اس طرح کی کوئی تحریر ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال تھی تو پھر حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے کیوں مباحلہ کیا تو کیا وہ خدا سے کیا ہوا وعدہ یا دنیا میں کسی بندے سے کیا ہوا معاہدہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے توڑ دیا تھا جو یہ مباحلہ کیا دوسرا میری نظر سے ایک تحریر گزری جس میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی طرف سے دو طریقے اس کو پیش کیے گئے جناب سناولہ مرسری صاحب کو جو وہابی اور اہل حدیث تھے ایک یہ تھا کہ جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ انہوں یہودیوں کو کہو اگر تم سچے ہو تو اپنے لئے موت کی دعا کرو لیکن یہ کبھی بھی موت کی دعا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا چیزیں اپنا یعنی کیا عمال آگے بھیجے ہیں تو اس کے جواب میں سناولہ مرسری صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعا تو مسلمان کے لئے جائزی نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو دوسرا طریقہ مبالہ یہ تھا کہ جناب جو سچا ہے وہ جھوٹے کی زندگی میں فوت ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں جی اس کی مثال کوئی پیش کریں کہ کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ جھوٹا سچے وہ کہتا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ اگر پہلے فوت ہو جائے یا بعد میں فوت ہو تو اسے تو کسی کا سچا یا جھوٹا ہونا ثابت نہیں ہوتا تو یہ دونوں طریقے اچھا انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے طریقے سے میں مبالہ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ تحریریں میرے پاس پڑی ہیں سکین وغیرہ حوالہ جاتی ہے انیس سو چھے کے اندر الحکم اخبار کے اندر یہ چھپا تھا مضمون اس کے جواب میں سناولہ مرسلی صاحب نے کہا تھا کہ میں مبالہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے مجھ سے آپ مناظرہ کریں کیونکہ جو شریح مبالہ ہے اس پہ پہلے مناظرہ کرنا ضروری ہے یہ سناولہ مرسلی صاحب نے فرمایا تھا تو یہ کیا آپ کی نظر میں مبالہ سے جان چھڑانے کے لئے بہانہ تھا یا کوئی ایسی شرائط پائے جاتی ہیں تو یہ دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ مقابلہ کے اکیلے بندے کا ہوتا ہے جیسا کہ آخری فیصلہ کے اندر لکھا گیا دوسرا یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی طرف سے جو دو طریقے فیصلہ پیش کیے گئے ایک تو یہ کہ یہودیوں کی طرح یہ بھی اگر سچا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اپنے لئے موت کی دعا کیوں نہیں کرتے اس سے کیوں ڈرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی جھوٹے ہیں تو اس کا جواب جو انہوں نے دیا مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ دعا کرے اور دوسرا یہ کہ جو دوسرا طریقے فیصلہ بتایا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مار جائے گا وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ مجھے منظور ہے لیکن اس سے پہلے مجھ سے مناظرہ کر لیں تو کیوں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے مناظرہ نہ کرنا قبول کیا یا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں اور کیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے مباحلہ کرنے سے نہ کرنے کا وعدہ کسی دنیاوی بندے سے کیا تھا کسی پبلک میں کیا تھا یا اللہ سے کوئی ایسا وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ مباحلہ نہیں کروں گا تو یہ دو تین سوال ہے مقصر اگر ان کی میرا خیال وضاحت ہو جائے تو بعد میں آپ دوست جیسائیڈ کر لیں کہ اس کو پروگرام کو آگے لمبا چلانا ہے کیونکہ ابھی فی الحال کوئی مجاہد جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ میں نے جو غیر احمدی مشہور الہدیث وہابی مناظرین ہیں ان کو ٹیگ بھی کر دیا ہے اس پوسٹ کے اندر جیسے کہ حکیم عمران ساکیب صاحب ہیں حیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں وہابی ہیں ان کو بھی ٹیگ کیا ہے ایک حکیم محمد حضر جمال صاحب ہیں ان کو ٹیگ کیا ہے کچھ اور دوستوں کو بھی ٹیگ کیا ہے لیکن ان میں سے شاید کوئی بھی دوست ابھی آنے کو تیار نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ مزید اس کو لمبا چلانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کافی ابھی گفتگو ہو گئی ہے اور وضاحت بھی کافی کر دی گئی ہے ان سوالوں کے وضاحت کر کے آپ خود ہی ابھی ڈیسائیڈ کر دیں کہ ہمیں مزید آگے اس کو چلانا چاہیے یا اس کو بھی کلوز کر دینا چاہیے جیجنا جیجنا عمران سام بات گیا کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے حضرت مسیح مہدرات اللہ تعالیٰ سلام نے کی یہ گرچہ تحریر حکیقی تلوئی کی مختی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا میں اسے یہ اعلان کر چکا ہوں کہ میں اب مباہلے نہیں کروں گا لیکن وہیں پہ اسی تحریر کا یہ حصہ تو یہ غیرمدی علماء پیش کرتے ہیں لیکن اس سے اگلی بات عوام سے چھپا لیتے ہیں حضور انظر نے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے وہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں اگر کوئی دوسرا جو ہے وہ مجھے زیادی دے گا یا مباہلے کی بات کرے گا تو پھر میں مباہلے جو ہے اس کے ساتھ کروں گا جہاں تک انیس سو ساتھ کے مباہلے کا تعلق ہے تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پر پیش کیا ہمارے بھائی نے ستی صاحب نے کہ قادیان کے آریا اور ہم رسالہ میں جب یہ تحریر چھپی اور مولوی صاحب کو قسم کے لیے کہا گیا تو مولوی صلی اللہ علیہ السلام نے جو اخبار اہلِ عدیث تھا ان کا جو کہ بارہ اپریل کو چھپا تھا لیکن وہ کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹھ انیس اپریل کی دو ہفتے کا کٹھا چاپ دیا تو انہوں نے کیونکہ اس سفر سے واپس آئے تھے اس میں مولوی صلی اللہ علیہ السلام نے خود وہ جو قسم والی بات تھی اس کو خود آگے بڑھایا اور جس طرح فاکس آر نے ارز کی ہے نا مولوی صاحب کی عادت تھی کہ وہ پھر بات کو تھوڑا سا وہ گرم کرنے کے لیے محول کو تو بات کر دیا کرتے تھے اس میں یہ اخبار ہیں اور اس میں نیچے کر کے اگر آپ دیکھیں تو مولوی صاحب نے یہاں لکھا ہوا ہے مرزیو سچے ہو تو آؤ اور اپنے گروہ میں آگے تحریر آپ کو پڑھ سے سناتا ہوں اور اپنے گروہ کو ساتھ لاؤ وہی میدان میدان امرستر تیار ہے جہاں تم ایک زمانہ میں صوفی عبدالحق غزنی سے مباہلہ کر کے آسمانی زلد اُبھا چکے ہو تو یہ اور پھر آگے لکھا ہے امرستر میں نہیں تو بٹالہ میں آؤ سب کے سامنے کاروائی ہوگی وغیرہ 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 تو وہ جو تحریر حضرت مصیم عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرہمدی احباب پیش بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اب میں مباہلہ جو ہے وہ نہیں کروں گا تو مولوی صاحب کی نے جب خود مباہلے کا آگے جو ہے وہ پیش پیش کی تو پھر حضرت مصیم عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اسی تحریر میں لکھ چکے تھے کہ اگر کوئی پیش پیش کرے گا تو پھر میں یہ میرا حق ہے کہ میں اس مباہلہ کو قبول دوں اور دوسری بات یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کافی لمبا ہمارا پروگرام میری اپنی یہ درخواست ہے کہ ایک گھنٹہ تیرہ منٹ ہو گیا ہے تو مجھے ذاتی طور پر یہ امید ہے کہ جب یہ پروگرام انشاءاللہ آبودیوں کے شکل میں چلے گا تو پھر دوسرے دوست بھی ممکن ہیں وہ ان کے ذہن میں کچھ سوال ہو غیرمدیوں کے تو وہ پھر جب سوالات لے کے آئیں گے تو پھر اس کو سکروں کو ہم آگے چلالیں گے باقی آپ دوست دیکھنا جی میں سمجھ رہا ہوں کہ سلیم بیر بھائی نے جو سوال اٹھا دیئے ہیں ان کا جواب جہنا وہ لے دیتے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ جو ہمارے سہر احمدی صاحبان لوگ ہیں مولوی طبقہ ہے ان کا ان کے دل و دماغ میں یہ تاثر نہ بیٹھ جائے کہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب آتے نہیں ہوں گے اور وہ بڑے ٹف سوال تھے جو انہوں نے کر لیا ہے اور ہم بھی اپنے مناظرے میں ان سوالوں کو پیش کرتے ہیں تو ان کے جواب ان کے پاس نہیں ہے تو اس لئے جہنا انہوں نے یہ پروگرام بن کر گیا تو بہرحال جو سوال سلیم میر بھائی نے اٹھائے ہیں ان کا جواب دینے کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو اگر کوئی آجاتا ہے درمیان میں کوئی اپنا سوال لے کر یا کچھ بات پوچھنے کے لئے تو آگے مزید اسے بڑھائیں گے ورنہ پروگرام کو جہنا کو بچ کر دیں تو جیسے کہ سلیم میر بھائی نے یہ بات بتائی ہے اور یہ بہت اچھا نقطہ ہے میرا جہاں تکلیم ہے مونشی قاسم علی صاحب نے اس کو اٹھایا ہے اپنے ایک رسالے کے اندر کہ جو لفظ مقابلہ ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سناع علم رستری صاحب کو بھی مقابل پر آنا ہے کیونکہ مقابلہ تب ہی ہوتا ہے جب دو فریقام نے سامنے اور سناع علم رستری صاحب کا اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس کی مجھ سے منظوری نہیں لی گئی یعنی سناع علم رستری صاحب بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ مجھے بھی مقابلے پر بلایا جا رہا ہے تو جب مجھے مقابلے پر بلایا جا رہا ہے تو چاہیے تھا کہ کم سے کام مجھ سے منظوری تو لیتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انہوں نے بہت اچھی بات یہاں پر اٹھائی ہے کہ مقابلے کا لفظ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ سناع علم رستری صاحب کو اشتہار آخری فیصلہ میں مقابل پر آنا تھا دوسری بات جو ہے وہ آپ نے بتا دی ہے کہ موبائلہ نہ کرنے کی جو مجھے صاحب نے بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہماری طرف سے مطلب آج کے بعد اب پہل نہیں ہوگی بلکہ اگر کوئی خود بلاتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ جنب راضی ہیں اسے اس طریقے پر فیصلہ کرنے کے لیے اب جیسا کہ میں نے اوپر ہی اپنی آوڈیو میں یا اپنی پیچھے باتوں میں اس چیز کا ذکر کر دیا تھا کہ سناع علم رستری صاحب کو جب 1896 میں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو سناع علم رستری صاحب نے ایک وقت تک جواب نہیں دیا پھر انہوں نے دستخطی تحریر حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی کہ میں آپ سے موبائلہ کرنے کے لیے راضی ہوں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ اس بات پر مستحید رہے کہ صادق کی زندگی میں قاضی مر جائے تو یپیناً وہ پہلے مریں گے اس کے جواب میں سناع علم رستری صاحب نے الہمات مردہ میں کھلے طور پر نفی کر دی کہ میرے اندر تو جوڑت ہے ہی نہیں کہ میں آپ سے اس طریق پر مقابلہ کر لوں بہت میں ہاں رفع رفع ہو گئے 1902 میں یا 1903 میں لیکن 1906 میں جب دوسرے لوگوں نے سناع علم رستری صاحب کو کہا کہ آپ مردہ صاحب سے موبائلہ کی لیں تو سناع علم رستری صاحب نے آمد علی کا اظہار کیا جس جو تحریر ابھی جہنا وہ سلیم میربائی نے بھی پڑی ہے جن 1906 اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس طریق پر مردہ صاحب سے موبائلہ کرنے کے لئے تیار ہوں یعنی وہ آیت موبائلہ انہوں نے سورہ علم ران کی پیش کر کے کہا کہ اس طریق پر میں موبائلہ کرنے کے لئے تیار ہوں یعنی اب جو آمد علی کا اظہار ہوا ہے وہ سناع علم رستری صاحب کے طرف سے ہوا ہے کیونکہ مرزا صاحب نے جب ان کو بلایا تھا تو انہوں نے کھلے دور پر نفی کر دی تھی کہ میں تو راضی نہیں کی میں تو جررت ہی نہیں ہے میرے اندر کو ہی تھی جب آپ کے اندر جررت نہیں تھی تو بات ختم ہو گئی لیکن 1906 میں سناع علم رستری صاحب نے خود سے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اٹھایا جس کا جواب حضرت مسیح موضل صلی اللہ علیہ وسلم نے قادیان کے آریا اور ہم کے ذریعے سے وہ سناع علم رستری صاحب کو بلا کر دیا کہ آپ آ جائیے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نشان سچا ثابت نہیں ہوا ہے آپ جھوٹا سمجھتے ہیں تو آئیے آپ بھی آ کر قسم کھا لیجے تاکہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کس کی قسم کو سچا کرتا ہے اور کس کی حمایت کرتا ہے تو یہ افتتہ جو ہوئی تھی بات میں مباہلے کی وہ ہوئی تھی سناع علم رستری صاحب کے طرف سے یہ بات اور ہے کہ وہ اس پر قائم نہ رہ سکے منع کر دیا ہوں اچھا اسی طرح انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے اسی اکبار کے اندر کے موت کی دعا کرنے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تیشک منع کیا ہے تو اس آیت میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کو منع کیا گیا ہے تو ان کے نزدیک صرف مراد یہودی ہی ہیں حالانکہ آیتیں غالباً تفسیر ابن کسیر کے اندر میرا گمان یہی ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے اس کو تفسیر ابن کسیر کے اندر امام ابن کسیر نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ دعا مباہلہ ہے جسے میں نے پیش کیا تھا جب ہمارا زاہید صاحب سے مباہلہ ہوا تھا وہ مقابلہ ہوا تھا اللہ ہی تو میں نے ان کے سامنے یہ آیت پیش کی کہ یہ بھی مباہلہ کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے تو اس پر انہوں نے ماننے سے انکار کر جاتا کہ کون ہی بھی نے کسیر میں نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ تو بہرال انہوں نے کہہ جاتا کہ یہ حجت نہیں ہے ہمارے لئے تو یہ جو بات ہے حضرت مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ موت کے لئے دعا کرو موت کے لئے دعا نہیں کرنی تھی آپ نے صرف اتنی بات کہنی تھی کہ جو سچا ہے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے بھی ہوا ہے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور نجران نے منع کر دیا اس چیز کو کہ ہم مباہلے کے لئے راضی نہیں ہوں آپ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئی تھے اگر وہ اس مباہلے کو قبول کر لیتے تو نشت و نابود ہو جاتے یعنی مر جاتے یعنی صادق موجود رہتا اور جو قاضی ہے وہ نشت و نابود ہو جاتے اسی طرح پھر میں نے وہ دوسری مثالیں بھی پیش کی ہیں آپ کے ساتھ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ دیکھیں صادق زندہ رہا ہے قاضی مر گیا ہے تو یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو حضرت مسیح موتلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیے بلکہ اس کی مثالیں پہلے ملتی ہیں اور جہاں تک صنع علم رسلی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مناظرہ پہلے ضروری ہے ہاں ٹھیک ہے کیا مناظرہ نہیں ہوا تھا حضرت مسیح موتلہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود تو نہیں گئے تھے لیکن اپنے ایک صحابی کو دے جاتا مقام مدبر جو مناظرہ ہوا تھا ہو گیا نا بس مناظرہ آپ سے اور پھر وہاں پر جو آپ نے جسے کہتے ہیں عام زبان میں گل کھلائے تھے اور جس طرح کی حرکتیں وہاں پر کی تھی اس مناظرے کے اندر وہ کوئی ڈھکی چھوپی نہیں ہے حضرت مسیح موتلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں کے اندر موجود ہے تو اب اور کتنے مناظرے کرنے مباہلے سے پہلے مناظرہ کرنا ہے تو ہو گیا تھا نا حضرت مسیح موتلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مناظرہ یہی تو کہا ہے کہ مباہلے سے پہلے مناظرہ ضروری ہے یہ تو نہیں کہا ہے کہ جو مباہلہ کرنے والے ہیں وہ دونوں آپس میں مناظرہ کریں بنفس نفی سامنے سامنے بیٹھ کر یہ تو نہیں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مباحلے سے پہلے مناظرہ ضروری ہے یعنی ایک مناظرہ ہو جائے جس میں اپنے عقائد اپنے خیالات بیان کر دیئے جائے اپنے دلائل وغیرہ کے ساتھ وہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے مقام مدبر جو مناظرہ ہوا غلام رسول اللہ جی کی صاحب کو بھیج کر جو حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنہ وہ رضا مندی کر دیئے مناظرہ کرنے کی پھر وہاں پر جو ان کے ساتھ سلوک کیایا جس طرح کی حرکتیں ہوئی جو حسی تھٹکے مزاق وغیرہ کیے گئے وہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج کیا ہے کہ کیا سلوک کیا تھا وہاں پر تو ہو گیا مناظرہ اب مباحلے کے باری تھی اس کے لئے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو آپ آئے نہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اس وقت کیوں نہیں کہی جب حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلے کے لئے بلایا 1896 میں جب بلایا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات نہیں کی کہ آپ نے اپنی کتاب ازالہ احام میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مباحلے سے پہلے مناظرہ ضروری ہے تو آپ مجھے مباحلے کے لئے بلا رہے ہیں تو آئیے کم سے کم میرے سے مناظرہ تو کر لیجئے لیکن اس وقت یہ بات نہیں اور نہ یہ بات بات کی تحریروں میں کہی ہے 1907 میں ہاں یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ جب وہ مباحلہ منسوخ ہو گیا تھا حالانکہ منسوخ والی کوئی بات ہی نہیں ہے منسوخ تو مرزا صاحب کو حقیل ہی تھا منسوخ کرنے کا تو ایک ایسی چیز جس کو تم خود رد کر چکے ہو یعنی صدی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خود رد کر چکے ہیں 1907 میں کہ جب ہے ہی نہیں یہ مباحلہ مجھے منظور ہے ہی نہیں تو پھر مرزا صاحب کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا رد کریں مفتی محمد صادق صاحب کی تحریر کو لے کر یہ جو کہتے ہیں وہ تو مباحلہ رد ہو گیا تھا سنہ علم رسل صاحب بھی کہتے ہیں جی مباحلہ رد ہو گیا تھا میں یہ رد کیا کس نے حضرت مسیح محمد علیہ وسلم نے کہے آپ ایک چیز کا آپ پہلے خود رد کر کے آ چکے ہو اب اور دوسرا پھر یہ کیا رد کرے گا اس کا دوسرا چیز کو تم نے خود رد کر دیا ہے تو یہ بھی عوام کو اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال جہاں تک یہ مناظرے کی بات ہے مناظرہ ہو چکا تھا اور وہاں پر انہوں نے جو کیا وہ بھی حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی تحریرات کے اندر جیانا کو لکھا ہے جزا کرنا جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا آپ نے بہت وضاحت سے اس بات کو پیش کر دیا ہے کہ سنہ علم رسل صاحب کے ساتھ جو مباحلہ تیہ ہوا یا مباحلہ کا جو سلسلہ چلتا رہا وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ غیر احمدی حضرات وہ وہابی ہوں اہل حدیث ہوں یا دیوبندی بریلوی ہوں پیش کرتے ہیں وہ صرف ایک دھوکہ دہی ہے ایک فریب ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ حق کو قبول کرنے سے جو ہے وہ دور رہیں تو ہمارا کام یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے جو ہماری نظر میں بہت ٹھیک ہے یہ تین بندوں کا ذکر ہوا ہے سناولہ مرسری اور احمد رضا خان بریلوی عبداللہ غزنوی صاحب کا جو ذکر ہے یہ غزنوی برادران وہی ہیں جنہوں نے سناولہ مرسری صاحب پر ایک عربی تفسیر لکھنے کے وجہ سے کفر کا فتوہ لگایا ہے غلام دستگیر قصوری صاحب جو ہیں ان کو بریلوی پیش کرتے ہیں انہوں نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ یا اللہ اس بندے کو یا برباد کر دے یا اس کو ہدایہ دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک مباحلے کی طرح اس پر عمل ہوا اور وہ بندہ خود ہی جو ہے وہ مر گیا اس کے بعد اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام لمبا عرصہ اور اس کے بعد زندہ رہے اور اپنا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے تو اس طرح کے واقعات دیکھ کر ظاہری بات ہے کہ سناولہ مرسری صاحب یا دوسرے جو حضرات محمد حسن بطالوی صاحب دوسرے لوگ جتے ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھی یہ کوشش کر کے دیکھیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں سچا اور جھوٹا کون ہے یہ سب یہ کہنا کہ پہلے مناظرہ کر لو یہ جائز نہیں ہے فلان نہیں ہے یہ سب بہانے تھے اس حقیقی فیصلے سے جان چھڑانے کے لیے کہ جو خدا تلہ کی طرف سے ہو مناظرہ جو ہے وہ تو آپ نے ہم نے سب مناظرے دیکھے ہیں ہر فرقے کے بھی مختلف مذاہک کے بھی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا عوام جو ہے وہ دونوں دوست کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے ہر بندہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے اور عوام جو ہے ان کو صاف پتہ نہیں چلتا کہ اصل میں حق پر دونوں میں سے کون ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں مار جائے وہ اگر سناول عمرہ سری صاحب یہ قبول کر لیتے تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے کہ اگر یہ اس بات کو قبول کرے گا تو ضرور یہ پہلے مرے گا دیکھیں اتنا صاف فیصلہ ہے اور موت کا لفظ موجود ہے وہ بہانے کرتا تھا جی مجھے ذکان بھی ہو گیا تو انہوں نے کہنا جی مباحلہ قبول ہو گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ضرور یہ پہلے مرے گا تو اسی لیے چونکہ ان کو اپنے آپ پر اتنا یقین نہیں تھا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو خدا اللہ کے وحی پر بلکل یقین تھا اس لیے اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی انہوں نے مباحلہ قبول نہیں کیا اور ہم اپنے دوستوں کا جو ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ وضاحت کی اور لوگوں تک معلومت پہنچائیں اور جو ہمارے ساتھ دیکھنے والے ہیں ان کا بھی شکریہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے ابھی کوئی ہمارے ساتھ لائیو تو نہیں آیا لیکن کمنٹس وغیرہ کافی چلتے رہے ہیں وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی سوال اس طرح کا ہوا تو وہ بعد میں انشاءاللہ جواب دے دیں گے ابھی ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی وقت جو ہے وہ معین کریں اور اس کی جو ڈیوریشن ہے جو اس کا دورانیا ہے پروگرام کا اس کو بھی ہم فکس کر دیں گے کہ اتنے وقت تا کے لیے یہ پروگرام ہوا کرے گا تو ابھی آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ فیضان خاتم النبین لائیو مناظرہ کے نام سے ہی ہم پروگرام کیا کریں گے اور اس میں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے مختلف موضوعات پر ہم بات کریں گے اور مختلف مہمان بھی ہو سکتا ہے مختلف وقت میں ہمارے ساتھ ہوں تو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگرد والے لوگوں کا خیال رکھئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے سوالات اگر آپ ہمیں بعد میں بھی بھیجیں تو ہم اگلے پروگرام میں اس کو شامل کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ